موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے لیکن زندگی یاد رکھیے گا کتنے دیر کیے میں بہتر شکر گزاروں سب دوستہ آپ کا سادگیہ کی جو ایونٹ ہے اس دفعہ تو بہت چونکہ میں شاید ملک سے دون ہوں اس لئے لوگوں کو زیادہ کل رات یعنی کل چار تو برڈے کے ایونٹ میرے ہوئے ایک میری فیملی نے پاکستان کے اندر ایک میرے دفتر کے اندر پھر ایک سبا زاہد اور زاہد مالک بھائی بہن انہوں نے ایونٹ فیملی کا جو میری بیٹی یہاں آئے ان کے ساتھ اور پھر دوستوں کے ساتھ چار ایونٹ تو بہت شکریہ جنہوں نے مبارک باتیں دیں اور بڑی نیک تمنہ آئے اتنی پیار محبت شاید کم لوگوں کو مقدروں میں نصیب ہوتا ہے اور یہ میں تو احسان مند بالکل آپ کے ایک بات جو بہت زوری ہے وہ ڈسکس کرنے کی پیٹرول کے قیمتیں کم کر دیں گے بڑا احسان کی ہے قوم کو سچ تو بتائیں پیٹرول کی قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے دوہزار پندرہ میں پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائیں میں نے چیلنج کی جب پوچھا تو انہوں نے انہوں نے پتا کیا کیا انہوں نے نا سیل سیکس بڑھانا شروع کر دیا قیمتیں نیسے آ رہی ہیں انہوں نے سیل سیکس کی تعداد جو نا ہی ستر فیصد تک لے گئے ہائی کورڈ میں بہانہ بنایا ہے بجڑ کا ٹاگرہ پورا کرنا ہے بجڑ گزر گیا اور یوں وہ معاملہ منتقی انجام کی طرف گئے جیسے عمران خان صاحب کا دور آیا تو اسم معاملہ میں نے ٹیک اپ کیا تو عمران خان صاحب کے دور انہوں نے آ کر سیل سیکس کو واپس سترہ فیصد پہ لے کر آئے یہ ریکارڈ پہ یاد رکھیے گا ریکارڈ پہ یاد رکھیے گا سترہ فیصد پہ لے کر آئے اس سے پیٹرول کی قیمتیں نیچے آگئیں ہنگائے نیچے آئی ایکانومی معیشت اس ملک کی بہتر ہوئی اور چیزیں بہت آقے کی طرف گئیں ہیں لیکن لیکن یہ سائز سے ہی طرح پروجیکٹ کھو نہیں سکیں ہیں اور چیزیں پروجیکٹ پروجیکٹ ٹھیک نہ ہو سکے تو وہاں تک تو آنے چاہیے نا جی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں نیب نے نیب بدنیتی پر عمل حصر کر رہی ہے نیب کا اختیار نہیں ہے میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں نیب کا اختیار یہاں سے کہا گیا کیا مل ملک کی خزارے کو کیا نقصان پہنچائے ہیں گھڑیاں ہیں بیچی ہیں آپ کو تو میں نے کتنے ثبوت دے دی چوتوشہ خانہ کی ہے گھڑی گھڑی بات کر رہے تھے نا جب پوری گھڑیوں کی تفصیلات آگئیں پھر آنناس تک تو بیچ دیئے آپ نے آپ نے کتنا کچھ ثبوت میں نے نکار کے دیئے 1990 سے اب تک کا ریکارڈ سامنے آیا سارا وہ بھی ڈیٹیلیں نہیں دے رہے تھے پھر یہی نہیں ہے پھر انہوں نے تو لوٹ مار کی وہ انتہا کر دیئے آپ سوچ نہیں سکتے کیا آپ اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور یہ کھلوار جاری ہے جاری ہو ساری ہے یہ کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو بہاں بہلے در خوف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہاں کوئی پیشے لوگ ہیں اب تو کوئی در خوف نہیں انہوں نے بتا کوئی فرق نہیں پڑھتا تھوڑی عرصے کے لیے تکلیف برداشت کریں یعنی لوٹ مار کی سو اور روپے کی دو تین سال برداشت کی چلے بہرون ملک بھی چلے گئے اور اس کے بعد جائز ہو گیا پیسہ تو اب تو کھر بہر روپے جائز ہو گیا نا جی نے آپ کے قوانین کے ساتھ آپ نے کیا کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں جی تو چلے ہم کو لے چلتے ہیں جی کالب نوٹس جو ہے نا جی سترہ جولائی کو صبح دس پہ طلب کیا چیئرمن تیرے دستہ بھی لانے کا کہا گیا کہ انکوائری جو ہے اب انیویسٹیگیشن میں تبدیل ہو گئی تو کیا اس طرف دو اگر آپ دیکھیں آپ کسی جتنے چھوڑے ہیں کوئی اپیلیں فائل کی ہدائبیہ ہدائبیہ وہ تو آپ کے سامنے آ گیا اس کے بعد ایون فیلڈ بتا دیں مریم صفدر کے حال کوئی اپیل نہیں فائل کی نا ایون کا اپنا دارہ ہے اپنی مرشی کا بندہ لگایا ہوئے پچھلا بندہ ہٹا دیا تھا وہ کوئی دو نمبریہ نہیں کر رہا تھا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جاتا جسے اور ابنان خان صاحب کے لئے یہ سب جھوٹ اور فرور اور فریب کا پلندہ ہے چاہے وہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو تو یہ تو اب ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں نا جی ٹھیک ہے نا یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں امیلے بنا ہیں آپ کے سامنے پتا ہونی چاہیے اور وہ جو گورک دندہ ہے نا تحریک ادم اعتماد پاکستان اعتماد استقام پاکستان وہ دو وزیر جناب وزیر واپس لے لی ہیں وہ کیا لی ہیں وہ پھر آ کر بیٹھ گئیں اور یہ میاد جو ہے وہ تیراغس کو ختم ہو رہی ہے تیراغس سے پہلے پلاننگ ہو رہی ہے کسی نہ کسی دری کسی نگران کو پہلے لاکن نوے دن گئے اندر الیکشن نوے دن میں الیکشن لٹکایا جائیں اور جو باقی مقاصد دن کے پورے انوالے ہیں وہ پورے کیا جا سکیں تو میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا میں پھر دوارہ در آتا ہوں کہ میں تو چیلنج کروں گا اس بات کو اور یہ کوئی یہ تو بدنیتی ہے نا ہنی اب آگے سر پہ آگے آپ کہیں گے جناب پہلے کر دیں آپ تو یہ تو انٹرپٹیشن بڑی واضح آ جائے گی وجہ نہیں ہے نا آپ کے پاس تحریل کرنے کی اب اب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس کا سزا تو پھر آپ کو بھوگت نہیں تھا پڑے گی نا جی اور اب یہ نہیں چیزوں کو سامنے رکھتا ہوئے اور وہ نور اکیشتی چلتی رہی کہ جناب پاکستان ویوز پارٹی نہیں ہو لی وہ آپ اس میں اقتدار جو ہے نا ایوانوں میں اس پاس داری صاحب نے ایسے نہیں اس کامنٹ میں اپنا صرف بچانے وزارتیں لی باقی سرہ میجر نہیں لیا انہوں نے اپنے زمین یہ نہیں پتا تھا یہ نہیں سمال سکتے کونمی تو یہ تو بیوان کو بیوکو بنانے کے لیے رکھ دیا آگے بلاولو بٹوں کو وزیراعظم بنانے کے لیے اور سیٹے لینے کے حوالے سے اس کی بات چل رہی ہے اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہتا کوئی شنید ہے میرے پاس اندازہ بھی ہے کہ یہ پاکستان ویوز پارٹی سے اضطحاد ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا مقتدر ادارے اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں دیکھنا تو بھاری تو بلد یہ ہے اب تو بول جو ہے نا وہ ساری ان کی کوٹ کی اندر ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور انہی حالات کو سامنے رکھتے ہیں وزیراعظم کی جو ہے نا آسف علی زداری صاحب کی ملاقات ہوئی جنگیترین صاحب بھی ہے جب اپنا یہاں پر آئے اور درائشکار پر ملاقات ہوئی ہے اور وہاں کیا کچھ ہوئے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں چار یعنی جو جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں نا آپ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بنیادی طور پر تو دیکھیں یہاں آگے کیا کرنے والی باتیں ہیں وہ سمجھنے والی باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے جی سب سے پہلے نا جی کب ہوں گے انتخابات یہ نہیں بتایا جا رہا ہے انتخابات کا شیڈیول جاری کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اختیار ہے ڈیٹھ پلے وزیراعظم صدر پاکستان نے دینی ہے پھر الیکشن کمیشن کے شیڈیول کی بات سامنی سی حسید رکھتا ہے لیکن اگر الیکشن ایکٹ میں تبدیلیاں کییں گی ہیں وہ جب سامنی آئے گی باتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا جی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے مشاورت کا آغاز ہونا باقی تاکہ نگران سیٹ اپ لی جا جا سکے اور متنازہ نام آپ کو پتا ہے کردار جو ہے نام گردش ہے لیکن یہ کام خاموشی سی ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ بری سیٹ اپ کے اصل منڈیٹ کے بارے میں کیس رہی ہیں کر رہے ہیں جس کا اعلان کیا جائے گا ادارہ مزید نشاندی کی گئے قومی سامنی میں کسی حقیقی اپوزیشن کیا محجمودی کے پیش نظر مشاورت کا اول مہت رسمی دکھائی دیتا ہے پیٹی ایسے مرورف ہونے لئے اپوزیشن لیٹر کسی دوسری سامنی میں ایسے سکر لیندر دوسری سامنی میں ایک نون ہے نا جی یہ تو اب یاد رکھیے گا اور دبائی میں ملاکاتے ہو کہ اب جو آگرہ جنڈہ تیہ لوٹ ہمارے کیسے تیہ کرنی ہے لوٹ ہمارے آگے جو بندر بانڈ کرنی ہے وہ بندر بانڈ کی حوالے سے باتیں آگے وہ چل رہی ہیں اس میں اب آگے وہ چیزیں لے کر آئیں گے اب دو باتیں پرشتر تو پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے کہ جی اس ملک کے تباہی میں جو ذمہ دار شباز شریف کا نام ہوگا سر فیرست ہوگا اور ان کا ہے معیشت کاربار تجارت سمیتی انتخصاد اقتصادی دانچہ تباہ کرنے والا مجرم تاجروں کس مو سے لیکچر دے رہا ہے یہ دیا ہے نا یہ بات پڑی واضح ہے شرم ہوئیہ سے نواق فوامی تائی سے اکثر محروم اور صلاحیت اور صدا سے آری شخص کا واحد کارنامہ چھ فیصد کی شرح سے سرد ترقی کرنا معیشت کو زیرو شر یا تین فیصد کی سطح تک گرانا اور تباہی دستان جب لکھے گا تو اس بحروپی ہے یعنی یہ وہ کہتے ہیں شباز شریف کا نام سر ایفریس علیک مانی لانڈری میں نام میں نکمانے اور جالی اکاؤنٹ کا ذریقی پیسے ٹھکانہ لگانے والے فرادیوں کے ہاتھ میں محشت قومی نویت کا اجرم ہے لوٹنے کی لطم مبتلا مجرموں کا نیم خواندہ محشت اور اقصادیت کی علف بیسے نہ واقف ہے سارا لاکھ پاکستانی چھوڑ گئے ہیں وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ ساری منفیکچر کی کیا پوزیشن آئیے یاد رکھی گا یہ سارا کچھ تو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور لگتا ہے ہوتے ہی رہنا ہے اب اس میں جو بہانہ بنایا ہے وہ بہانہ میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جو سپیریہ کی حکومت انہوں نے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہیں قربانی قومی مفادات اب کون سے قومی مفادات یہ سمجھنے والی بات ہے وہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا جی دو ارب ڈالر سعودی ارب ایک ارب ڈالر متحدہ ارب ہمارا ہے تو چین نے پانچ منیل ڈالر کے کمرشل لون رولوور کی ہیں تو کیا کیا ہے کیا ایسا آگیا ہے رولووری کی ہوئے نا جی اور پانچ منیل ڈالر رولوور نہ ہوتے تو دفال کر جاتے ہیں اب آئی مف کے معاہدے کے بعد ہمیں سپیس ملی ہے اس پر شادیانیں بچا رہے ہیں بڑا چھلانگیں مارتے پھر رہے ہیں کیا احسان کیا کبھی اپنا کرزے لینے پہ بھی خوشیاں منای جاتی ہیں یہاں منا رہا ہے وہ مانتی ہیں وزیراعظم آپ کے سمجھل کے بنگلہ اسپورٹ میں آگے نکل گیا یہ حکومت سے سب مجھترکہ ہے گنہ لگا اور چینی بیچنے پر کام رہا نوے کے دھائی میں اب نواز شریف کے اپنے ڈالنے کی کوشش جو تم اسمجھل کے تباہی میں ہے وہ نواز شریف ہے اس کو کیا آگے تم دینا چاہتے پھر رکی بڑھتی ہے کہ انہوں نے کہا جی اضافہ ہوگا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اضافہ ہوگا جی سرکلیٹر کو کہاں لے کر جائیں کوئی شاکری ٹرانشن لائن لاؤسز میں اہلکار ملی بھگت سے تو تم کرنے کیا ہے توڑیاں پہنی ہوئی جا کر خدا رہا کیا مزاگ بنایا تم نے کام کرنا تھا اور ٹیکسز کی برمار ہو گئی ہے کیسے جان چھٹے گی یہ دینے والا ہے بارو سو میگا بارڈ کے باتیں کر رہے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو کی باتیں ہوتی ہیں لیکن نہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہت رکھ یاد ہو چاہتا ہوں اسلام علیکم وآلہ حافظ پاکستان زندہ بہت